قوم سبا عرب کے جنوبی مغربی علاقے میں قیام پرزیر تھی جو آج کے دور میں ملک یمن کے شہر سنہا سے چھ میل کی مسافت پر واقع ہے سبا ایک آدمی کا نام تھا جسے لوگ سبا بن یاشر بن یارب بن کحتان کے نام سے بکاتے تھے اس سبا نامی آدمی کے دس پیٹے تھے جو بعد میں دس قبیلے برے ان میں سے چاروں نے شام کی طرف ہجت کی ناظرین قوم سبا کے عروج و زوال کا دورانیاں صدیوں پر محید ہے ایک دور تھا جب اس قوم کا ہر طرف نام چلتا تھا یہ مالی و جانی لحاظ سے مستحکم قوم تھی انہیں اللہ تعالی نے ہر طرح کی نعمت سے نوازہ تھا جہاں یہ عباد تھے اس علاقے کی آبہ ہوا اور زمین اس قدر صاف اور لطیر تھے کہ اس میں نہ مچھر نہ مکھی نہ بچھو اور نہ ہی سامت موجود تھے موسم نہ آیت میں اتدل رہتا نہ گرمی ہوتی نہ سردی یہاں کے بغات میں کثیر پھل آتے تھے ان کے بغات اس قدر وسیع اور کشادہ تھے کہ اگر کوئی شخص اس میں چلا جاتا تو جہاں تک نظر جاتی سبزہ ہی سبزہ نظر آتا جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا اشاد ہے بے شک سبا کے لیے ان کی عبادی میں نشان نہیں تھی دو باغ دائیں اور بائیں ناظرین بروایت میں موجود ہیں کہ اگر کوئی ٹوکرا سر پر اٹھائے باغ میں چلا جاتا تو اس کا ٹوکرا بغیر ہاتھ لگائے خود باہت پھلوں سے باجاتا ناظرین ان کا آب پاشی کا نظام نہایت اندہ اور مضبوط تھا باشوں کا پانی جگہ جگہ دیواریں باندھ کے جمع کیا ہوا تھا جب بھی ضرورت ہوتی دیوار ہٹاتے اور فصلوں کو سراب کھار لیتے اسی طرح ان کا نظام بہت ہی اندہ طریقے سے جا رہا تھا ان تمام نعمتوں کی گز یہ قوم بڑی فارگ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور ارام و چین سے زندگی بسرکا رہی تھی مگر نعمتوں کی کسرت اور خوشحالی نے ان کو دوسری قوموں کی طرح سرکش بنا دیا وہ سمجھتے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہیں یہ سب ہمارے نظام کی بدولت ممکن ہے وہ اپنے رب جس سے تمام افضائشیں دے رکھی تھی اس کا شکر ادا کرنے سے گافل تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے یک اے بعد دیگر تیرہ نبیوں کو بیجا جو اس قوم وہ خدا کی نعمتیں یاد لاتے اور عذاب الہی سے ڈراتے مگر اس نافرمان اور سرکش قوم کے سر پر چونوں تک نہ لینے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلا دیتے اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متقبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ لوگوں کو کفر کی دعویٰ دیتا جو انکار کرتا اسے قتلکار ڈالتا اور اللہ کے نبیوں سے نہائی تھی بے عدبی اور گستائی کے ساتھ کہتا کہ اپنے رب کو کہہ دو کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے جب ہمارک کی قوم کا تگیان و اسیاء حب سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سلاح بھیجا کہ پوری بستی گرک ہو کر رہ گئی یہ سلاح اس طرح آیا باندھ کر ملکہ بلکیس نے تین بڑے بڑے طلاب اوپر اور نیچے بنا دیئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چوہے نے بند کی دوار میں سراخ کا دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑھتے بہت بڑے شگافت میں تبدید ہو گیا یہاں تاکہ بند کی دوار ٹوٹ گئی اور ناگہان زوردار سلاح بایا بستی والے اس شگافت سے نہ آشنا گروہ میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سلاح کی لہنوں نے ان کی بستی کو کارت کر ڈالا سر سر دکھنے والا یہ علاقہ کچھ ہی دیر میں بربادی و ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا وہ بغات اور شان و شوقت اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی دیر میں نیست و نبوت کر کے رکھ دی گومی سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکرے کے سبب ہوئی ان کی بدعمالیاں اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ بے عطبیاں اور گستائیاں ہاتھ سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ کر کے رکھ گیا ساز تو یہ ہے کہ نیکی کا اثر عبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازمی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور سرکشی و گناہ سے کنارہ کشی احتیار کرنی چاہیے ورنہ حطرہ ہے کہ عذابِ اللہ ہی نہ اتر پڑے کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کاربنا لیتی ہے تو اس کے لئے ناظم اثر یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذابِ الٰہی کی مارسے برباد اور اس کی عبادیاں دحس نحس ہو کر ویران ہو جاتی ہیں ناظرین تو یہ تھی آج کی عبرتناک اور سبقہ موز ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لنگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہماری فوضہ فضائی کے لئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اب دا کے لئے اتنا ہے پھر ملیں گے ایک اور نئی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ